جس دن مجودہ نگران وزیراعظم جناب انواراللہ کاکڑ صاحب نے حلف اٹھایا تو اس دن اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت دو سو چورانوے روپے تھی آج جو ہے آخری اطلاعات تک ڈالر کی قیمت تین سو پندرہ روپے تک پہنچ چکی ہے یعنی کہ تقریباً اکیس روپے کا اضافہ ہوا ہے چودہ اگست کے بعد سے شاید صرف ایک ہفتے میں ڈاکٹر شایدہ وزارہ صاحبہ اس نگران حکومت کے دور میں ڈالر اتنا بے قابو کیوں ہو گیا ہے دیکھئے پچھلے کچھ عرصے سے ڈالر بہت بے قابو ہو رہا ہے اور اس کو بے قابو ہونے دیا جا رہا ہے آپ دیکھئے کہ کسی بھی جگہ کسی بھی ملک میں جہاں نیو لبرل پالسیز رائج ہیں وہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ بلکل معیشت کو مادر پدر آزاد چھوڑ دیں اور اس کو بلکل فری چھوڑ دیں آپ دیکھئے کہ مغربی ملک جو ہیں امریکہ ہے یورپ ہے جہاں جو اڈے ہیں نیو لبرل ایکنومکس کے آپ ان کو دیکھیں کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کی معیشت پہ منفی اثرات ہو رہے ہیں آزاد معیشت کے تو وہ ریورس گیر لگا دیتے ہیں آپ کو میں نے کئی دفعہ میں نے ذکر کیا ہے کہ دو ہزار آٹھ نو کا جب فائنانشل کرائیسز آیا تھا تو امریکہ نے بھی یورپ نے بھی برطانیہ نے بھی ان سب نے لبرلائزیشن کو ریورس کر دیا تھا اور انہوں نے بڑے پیمانے پہ انٹرجیکشنز کیے مارکٹ انٹرونشنز کیے تھے اس کے مطلب ہے کہ انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ ڈالرز ٹریلینس آف ڈالرز انجیکٹ کیے تھے اور کمپنیز کو نیشنلائز کیا تھا حالانکہ یہ لوگ اس معیشت کے خلاف ہے اس سٹریٹیجی کے کہ آپ مارکٹ میں انٹرونشن کریں یا آپ نیشنلائز کریں مگر اپنی معیشتوں کو بچانے کے لیے انہوں نے ریورس گیر لگا دیا مگر پاکستان میں ہم لوگ ایسے وہ ایسے ایکنومک مینیجرز کو لا کے تینات کرتے ہیں اور یہ وہ دانہ ڈال دیتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک بلین ڈالر دے دیں گے اور وہ ایکنومک مینیجرز جو ہیں وہ معیشت کو بالکل مادر پیدر آزاد چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے آج یہ ہو رہا ہے کہ ہماری معیشت یہ ہال ہے ایک زمنی سوال مجھے کرنا یہاں پہ آپ سے یہ کیا وجہ ہے کہ جو عالمی بینک اور آئی ایم ایف اور ایشین ڈولیمنٹ بینک کے جو سابقا ملازمین ہیں جس میں موجودہ وزیر خزانہ شمشاد اختر صاحبہ بھی شامل ہیں وہ ورڈ بینک میں بھی کام کر چکی ہیں اور ایشین ڈولیمنٹ بینک میں بھی کام کر چکی ہیں ان عالمی اداروں کے جو آلہ عودے دار ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ پاکستان میں وزیرعظم بنائے جاتا ہے بلکہ خاص طور پر بڑے احتمام کے ساتھ ان کو سٹیٹ بینک میں بھی لگایا جاتا ہے یہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہوتی ہے دیکھیں یہ ہماری پولیٹیکل ایکانومی ہے ہم نے اپنا یہ ایک مان لیا ہے کہ ہم ایک کلونیل موڈ میں ابھی بھی چلے آ رہے ہیں پاکستان پچھتر سال پہلے آزاد ہو گیا مگر آج بھی ہم باہری سے ہمارے ایکنومک مینیجرز بھی اور وزراء بھی باہر سے آتے ہیں تو اگر ہم نے اپنا یہ سٹیٹس مان لیا ہے کہ ہم ایک آزاد خودمختار ملک نہیں ہیں ہم ان کے ابھی بھی ان کے ماتحت ہیں اور کلونیل سسٹم ابھی تک رائج ہے پاکستان میں اس لیے یہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں اور بھی ملک جو پہلے پاکستان کے ساتھی آزاد ہوئے وہ اپنی آزاد خودمختار حکومتیں لے کے آ رہے ہیں آپ ہندوستان کو دیکھئے آپ اور ملکوں کو دیکھئے کہ انہوں نے اپنا جب آزاد ہوئے تو واقعی آزاد ہو گئے مگر ہم ابھی تک نام کے آزاد ہیں مگر ہماری حکومتیں وہیں سے لائی جاتی ہیں مگر ہماری حکومتیں وہیں سے لائے